قرآن میں آتا ہے نا تذکیہ کہاں آتا ہے تذکیہ آخر میں آتا ہے یا پہلے آتا ہے تذکیہ آخر میں آتا ہے پہلے کہا ہے تعلیم کتاب و حکمت تعلیم کتاب و حکمت ملے بندے کو پھر اس کے بعد اس کے اندر تذکیہ پیدا ہو جائے کہ اس علم اور اس تذکیہ کی وجہ سے تمہارے اندر کوئی رعونت نہ پیدا ہو تقبر نہ پیدا ہو علم کی وجہ سے کوئی اپنے آپ کو شیطان نہ بنا دینا اس کی تسکیہ کرتے ہیں کرتے 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 جب وہ بالکل سونا بن جائے تو پھر اس کو سامنے لاتے ہیں حضر صاحب بڑی زبردست مثال دیا کرتے تھے حضر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو گھی بنتا ہے نا یہ ایسے نہیں بنتا اس کو پہلے وہ گرم کرتے ہیں خوب گرم کر کے تو اس کو پھر وہ دئی کا کچھ حصہ اس میں ڈالتے ہیں جب وہ دئی بنتا ہے نا پھر اس کو وہ رڑکتے ہیں سئی کیا آلت ہوتی ہے دئی کی کیسے اس میں ہلائے جاتے ہیں کس کس منزل سے گزرتے ہیں پھر وہ مکھن تیار ہوتا ہے مکھن کو پھر جلائے جاتا ہے کس طرح اس کو آگ پہ رکھتا جاتا ہے جب وہ بالکل تیار ہو جائے اس کو ہزار سال پہ رکھو وہ خراب نہیں ہو یہ تذکیہ کام اور تذکیہ کے بغیر کوئی چیز سفیدی ہو نا نوری کیوں نہ ہوتا تذکیہ نہ ہوتا دودھ خراب ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے آپ سب سمجھے گا لیں دودھ خراب ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے دئی وہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور مکھن وہ بھی خراب ہو جاتا ہے لیکن جب وہ آخری منزل تذکیہ سے گزرتا ہے پھر وہ خراب جیسے اینٹ ہے اس کو آپ پکا دیں زمین کی اندر رکھیں آزار سال کے بعد نکالیں پھر بھی وہ اینٹ ہی ہوتی تو یہ جو معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنتے ہیں تو یا دودھ کی شکل میں ہوتے ہیں کیونکہ نسبت ہے نا یہ دودھ کی شکل میں ہوتے ہیں یا دئی کی شکل میں ہوتے ہیں یا یہ مکھن کی شکل میں ہوتے ہیں پورے نہیں اترتے خود بھی خراب ہوتے ہیں دوسروں کو بھی آخری